موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک لسیدنا محمد و علیہ وسلم ہمارا یہ پیغام خاص طور پر کراچی حیدر آباد اور سندھ کے نوجوہ کے لیے ہے اس وقت سندھ اور کراچی اور حیدر آباد اور شہری علاقے ہمارے خاص طور پر ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں ہمارے دشکنوں کی سادش یہ ہے کہ مسلمان کو پاکستانیوں کو قومیت لحسانیت اور فرقہ واریت میں تقسیم کیا جائے اس وقت جتنی بڑی بڑی سیاسی اور مذہبی جماعتیں وہاں پر ہیں وہ مسلمانوں کو مذہبی فرقہ واریت لحسانیت قومیت یا صوبائی اسبیت میں تقسیم کر کے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہے یہ فتنوں کا دور ہے انتہائی سخت آزمائش کا دور ہے پاکستان کی مسلحہ فواج پاکستان سے پیار کرنے والے اس صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خاص طور پر کراچی اور حیدرباد کے مسلمانوں کے لیے یہ بہت زیادہ آزمائش ہے لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ حوصلہ رکھیں کبھی پاکستان پر شک نہ کی جائے گا جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے ان لحسانی قومیتیں فرقہ واری جماعتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھئے یہ دہشتگرد ہیں بلیک میلز ہیں آپ کو مجبور کریں گے کہ ان کے جلسوں میں شامل ہوں آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ فسادات میں شامل ہوں جتنا کر سکتے ہیں جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان اللہ کی رازوں میں سے ایک راز ہے اللہ کی امانت ہے یہ تمام وہ لوگ جو اس وقت پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اس وقت یہودیوں اور ہندووں کے عالی ایکار بنے ہوئے ہیں ان کی دنیا بھی تباہ ہے ان کی آخرت بھی تباہ ہے اللہ اس پاکستان کی حفاظت کرنے والا اور کر رہا ہے الحمدللہ اور ان بدنصیبوں کے نصیب میں سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں ہیں آج یہ زور طاقت اور جبر اور ظلم کی بنیاد پر آپ تمہیں پور کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی بات مانیں لیکن کبھی بھی پاکستان پر شک نہ کیجئے گا امت مسلمہ کی آخری چٹان یہ پاکستان ہے جتنا ممکن ہو سکے ان کے فساد سے بچئے گھروں میں رہیے اپنے بچوں کو گھروں میں رکھئے باہر سڑکوں پہ گلیوں میں راتوں کو باہر نکلنے کا اپنا معمول کم کر دیں اپنے آپ کو اپنے خاندان والوں کو اپنے بھائی بہنوں کو یہ وقت سمیٹ کے رکھنے کا اللہ سے رجوع کریں توبہ اور استغفار کی کسرت کریں یہ وقت اللہ کے دین کی طرف لوٹنے کا ہے یہ پاکستان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں یہ جنگ پورے پاکستان میں لڑی جا رہے ہیں سواب فاٹا ٹرائبل ایریز اور کراچی ایک ہی لڑی میں جس جنگ میں شاب ہے ہم آزمائش کے طور سے گزر رہے ہیں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل سے ہم جوابی حملے کر رہے ہیں دشمنوں کی کمر توڑی جا رہے ہیں دشمنوں سے مقابلہ کیا جا رہا ہے آنے والا وقت پاکستان کے لیے خیر کا وقت ہے انشاءاللہ اور یہی وہ وقت ہے کہ جب اللہ کے بندوں کی پہچان کرائے جاتی ہے مایوس ہرگز مت ہوئے گا دشمن آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے بارے میں شک ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے بھائی کو بھائی سے لڑوانے کی بات کر رہا ہے ان فسادات میں جو شامل ہو گیا جس نے پختون پنجابی مہاجر یا کسی اور قومیت کی بنیاد پر ایک مسلمان کا خون بہایا تو یاد رکھنا وہ جاہلیت کی موت مرے گا دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ ہم سب مسلمان ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے اور یہ پاکستان ایک امانت ہے جو ہمیں دی گئی ہے اس کی حفاظت کیجئے وقت کے مقتبانی آپ کی صفوں میں وقت کے غدار آپ کی صفوں میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں اپنے آنکھیں اور کان کھلے رکھیے گا اپنے دشمنوں اور دوست کو پہچانیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ موقع نہیں دے گا انشاءاللہ پاکستان کے دفعہ کے لیے کھڑے ہونے کا وقت آج ہے اس پیغام کو دور دور تک پھیلائیے پاکستان سے پیار کرنے کے پیغام پاکستان کی مسلح فواج کے ساتھ یہ ایک جہتی کو پاکستان کے سب سے لالی پرچم کو بلند کرنا اور پاکستان کی وہ روحانی نسبت جو گمبد خزرہ کے ساتھ ہے اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے انشاءاللہ آپ نے آپ کو فتنوں سے بچائیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان کی عزت کی عبرو کی حفاظت کیجئے اللہ آپ کی جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ آنے والا دن خیر کے دن ہے موصلہ رکھیں وائیوز مت ہوئے پاکستان موصلہ رکھیں موصلہ رکھیں